چلے کمیار چلے او تھے چلیے جتھے مورتے او دی خوبصورتی اور جتھے ہنستے او دی چال ایک دفعہ ایک سادو درخت کے نیچے بیٹھا تپسیا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چیپ کے اوپر ایک پانی کا کترہ گیتا ہے وہ ایسے اوپر سر اٹھا کے دیکھتا تو ایک کبھا رو رہا ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کبھا کیوں رہا ہے کبھے سے پوچھتا ہاں بھیکا ویا کیوں رہتے ہیں نو کیوں رہے تم وہ بڑا دکھی دکھی اسے بولتا کہنے لگا میں آج بہت دکھوں کہنے لگا کیا ہوا وہ کہنے لگا ہر بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جب بھی میں کہیں پہ جاتا ہوں لوگ مجھے جوتے مارتے ہیں بھگاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مجھے کھانے کے لئے کچھ نہیں دیتا ہے اتنا اتنی دکھیوں میں سادو سے کہنے لگا دیکھو اللہ تعالی نے خدا نے جس مخلوق کو جیسا ہی بنایا ہے ایک ماسٹر پیس بنایا ہے خوبصور چیز بنایا ہے تو تمہیں اس چیز پر سیٹسفائی ہونا چاہیے وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے نہیں 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 اچھا تو سادو اسے پوچھتے ہیں اچھا چالتا سے تو کی بننا چلنا ہوں وہ سوچی پڑھ جاتا ہے میں کی بننا چلنا کی 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 ہاں مینو تو اسی ہنس بنا دو اچھا کہنے لگا ٹھیک ہے سادو اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ہنس بنا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ پہلے ہنس کے پاس جاؤ اس کو دھونڈو اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تم اپنی زندگی سے خوش ہو کے نہیں ہو وہ اڈی اڈی جاتا ہے تو ہنس کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہنس ایک طلاب میں سیار کر رہا ہوتا ہے کہنے لگا اے ہنس تم کتنے خوبصورت ہو ملکی وائٹ ہو مطلب اتنے پیار ہے وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہو اس کو ان کے ساتھ میں نے لگا کتنوں یار میں کتنوں اپنی زندگی انجوائے کرنا پڑا خدا نے مجھے صرف یہ کی رنگ دیا اسی پہ میں کرتا ہوں میں توتہ بننا چاہتا ہوں توتہ دیکھو کتنا خوبصورت پرندہ ہے وہ دنیا کا ہیپیسٹ برڈ ہوگا وہ کہنے لگا بڑا حیران ہوتا ہے وہ اچھا ایسی بات ہے وہ اڑتا ہے توتے کے پاس توتے کو کہتا ہے تم کتنے خوبصورت ہوں کتنے کلر فول ہوں مجھے ہیپیسٹ برڈ ہوں توتہ کہتا کہاں سے یار میں کہاں سے ہیپیسٹ برڈ ہوں مطلب جیسے ہی میں بڑا ہوتا ہوں میرے پرد نکلتے ہیں میرے خوبصورتی آتی ہے تو لوگ مجھے اٹھا کے پینجروں میں ڈال دیتے ہیں میں قید رہتا ہوں لوگ مجھے قید کر دیتے ہیں میرے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کدھر سے میں خوش ہوں ہاں ایک چیز ہے میرے خوبصورت ہے وہ سب سے ہیپی برڈ ہوں تو کہنے لگا تو مور کے پاس جا اچھا آہہ وو مور کو ڈھوننے کے چکر میں کتنے لبے گا مور کتنے لبے گا مور کتنے لبے گا مور کو ڈھون ہے اس کو چڑیاگھر میں ملتا ہے جو وہ چڑیاگھر میں جاتا تو وہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے وہ دیکھتا ہے مور کیaders کوئی اتھروں سیلفی لے رہے ہیں کوئی اتھروں سیلفی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مور صاحب انجہ کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے ریشان ہو چاہ رہا مور کھڑا رہا کب وہ اس سے جاتا ہے اس کے پاس جاتا کہنے لگا اے مور تم اتنے خوبصورت ہو اتنے کلر فول ہو ٹھیک ہے تم تو دنیا کے خوش ترین پرندے ہوگے کہنے لگا کہاں سے یار میں کہاں سے خوش ترین پرندہ ہوں یہ دیکھ نہیں رہے میرے حالات مجھے یہاں پہ چڑیا گھر میں انہوں نے بند کر کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پینجر گھر میں بند کر کر رکھا ہوا ہے جیسے ہی میرے وہ پر بڑے ہوتے ہیں میرے فیدرز بڑے ہوتے ہیں تو یہ اپنے ڈیکلریشن بنانے کے لئے لوگ نکالتے ہیں مجھے دکھ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کہاں سے میں تو بس مجبوری میں یہاں پہ فسا ہوا کوئی ازادی نہیں کوئی فریڈم نہیں تو وہ کہنے لگا اچھا تو پھر آئے گھا لے تو مور اس سے کہتا ہے ہاں یار ایک چیز میں نے observe کی ہے کہ میں نے پورے چڑیا گھر کو observe کی ہے میں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے نا کوئی پورے چڑیا گھر میں مجھے نعیم لگ کوئی کو کسی نے قیاد کر نہیں رکھا کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر اڑتا ہے کبھی ادھر وہ کوئی پورا Absolutely ویرہاں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ سابقی پر پہنچتے ہیں اور سابقی پوسکی اندم NG اس کو سبھگئی صرفیاں کیا تنوکی بنا ہوا ہنس بناواں توتہ بناواں یا مور بناواں کہنے لگا بڑی میربانی جناور سرکار بڑی میربانی کوشنی بننا چاہنا کیوں کیوں نہیں بننا چاہنا تھوڑی در پہلے در رولنا بیازی تو کہنے لگا میں نے ہنس کو بھی دیکھا توتے کو بھی دیکھا اور مور کو بھی دیکھا لیکن یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں میں جو ہوں وہ ہوں ٹھیک ہے میں آج اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے اس سے یہ ہے ہمیں سبق ملتا ہے اس کہانی سے کہ خدا نے جو کچھ بھی آپ کو بنایا ہے ایک ماسٹر پیس بنایا ہے دوسروں کی زندگیوں کی طرف دیکھ کر اپنی خود کی زندگی کو پریشان مت کریں خود کی زندگی کو خراب مت کریں انہیں آڈی لے لئیے انہیں کو ہیوی بائے کے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے جس کے پاس ہے اس کے پاس رہنے دیں آپ کو جو خدا نے دیا اس پہ شکر کریں اس پہ فوکس کریں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں شکر کرنا سکھیں شکر کر کے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ شکر کریں گے تو آپ کی زندگی پور سکون ہوگی آپ کے رزق میں پرکت ہوگی پھر آپ دیکھنا کہ آپ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آپ واقعی ہی اس دنیا کے اس کائنات کے ممسٹر پیس ہیں امید کرتے ہیں اس کہانی سے سیکھنے کے لئے ملے گا thank you so much اللہ حافظ